شروع کرتا ہوں اللہ کی نام سے جو برا مہربان نهایت رہن والا ہے تحویل قبلہ کی واقعہ سے خاصت شدہ پاندو نصائح اور اسباق شہر شعبان میں امت محمدی پر خدواندی انعیتیں اور ربانی عطیات ان قدر زیادہ ہیں کہ ان کو شمر کرنا یا گنا نممکن ہے شہر شعبان میں ہم جن عظیم واقعات کی یاد مناتے ہیں ان میں سے ایک بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف تحویل قبلہ کا واقعہ بھی ہے یہ عظیم واقعہ ہماری اسلامی تاریخ میں ان واقعات میں شمار ہوتا ہے جن میں حق سبحانہ تعالی نے اپنے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو پورا فرمایا ہے اور نماز میں اپنے باب ابراہیم علیہ السلام کی قبلہ کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کرنے کے بارے میں آپ کی خواہش اور عرض کو پورا کیا آپ علیہ السلام حجرت سے قبل نماز میں اپنے رب کی حکم سے بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے اور آپ مدینہ کی طرف حجرت کے بعد بھی سولہ سترہ ماہ تک نماز میں اسی ہی طرف رخ کرتے رہے آپ اسی وحی کے نزول کے شوق و اشتیاق میں ترپتے رکھتے جس میں آپ کو بیت الحرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جائے آپ دلی طور پر اپنے رب سے اس کی امید رکھتے تھے اور زبان حال سے اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ آپ کا رب آپ کی عرض کو پورا فرمائے گا تو بس اللہ تعالی نے آپ کی عرض کو پورا فرمایا اور آپ کو اپنی نماز میں ہی قعبہ مشرفہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اس پر ایمی اللہ کریم ارشاد فرما تاہے قد نرات قل بوجہك فی السماء فلنولینک قبلتا ترضاها فولی وجہك شطر المسجد الحرام وحیث ما كنتم فولو جوهکم شطر اے حبیب ہم بار بار آپ کی روخ انور کا عصمات کی طرف پلتنا دیکھ رہے ہیں سو ہم ضرور بزرور آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں بس آپ اپنا رخ ابھی مشجد حرام کی طرف پھیر لیجئے اور اے مسلمانوں تم جہاں کا ہی بھی ہو بس اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو بلا شبہ جو شخص تحویل قبلہ کی وقع میں پند و نصیحت حاصل کرنے کی غرض سے غور و فکر کرتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس خداوندی تکریم سے حاصل شدہ بند و نصائح اور اسباق سے آگاہی حاصل کر لیتا ہے ان اسباق میں سے سب سے اہم سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت آپ کی رفعت و بلندی اور اللہ تعالی کی برگاہ میں آپ کے مقام و مرتبہ کا بیان ہے اور یہ مقام و مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق اللہ تعالی کے اس فرمان میں واضح ہو رہا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبِلَةً تَرْضَوَهَا سو ہم ضرور بس ضرور آپ کو اسی قبلہ کی طرف بھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں در حقیقت یہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ پر فضل و کرم اور احسان ہے اور اللہ تعالی کی برگاہ میں آپ کے عظیم مقام و مرتبے کا بیان ہے اور یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے آپ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَسَوْفَيُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرُضَا اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اور یہ آپ علیہ وسلم پر آپ کے رب کی طرف سے فضل و کرم کے سلسلے کے جاری رہنے کی ایک خوش خبری ہے اور ایسا کیوں نہ ہو حالانکہ آپ علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کے سینے کو رب نے کچھ عطا فرمایا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدَرَكْ کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کچھ عطا نہیں فرما دیا آپ کا بار آپ سے اتار دیا ہے ارشاد فرمایا وَوَضَانَا عَنْكَ وِزْرَكْ اور ہم نے آپ کا بار آپ سے اتار دیا آپ کے لئے آپ کے گناہ کو مؤاف کر دیا ہے ارشاد فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْخَرْ اے حبیب بے شک ہم نے آپ کے لئے روشن فاتح کا فصلہ فرما دیا تاکہ آپ کی خاطر اللہ آپ کے عظیم و قوم و مرتبہ کے مطابق شمار ہونے والی آپ کی اگلی پچھلی خطائیں مؤاف فرما دیں آپ کی زبان کی تعریف کی ہے ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقْ عَنِ الْهَوَى اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا آپ کے دل کی تعریف کی ہے ارشاد فرمایا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآَى دل نے اس حقیقت کو نہیں جہتلایا جو آپ نے آنکھوں سے دیکھی آپ کی اقل کی تعریف کی ہے ارشاد فرمایا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى تمہارا ساتھ ہی نہ رب ہو لے اور نہ ہی راہ سے پھتکے آپ کی نگاہ کی تعریف کی ہے ارشاد فرمایا مَا زَغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى اور آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے برہی آپ کے معلم کی تعریف کی ہے ارشاد فرمایا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى اس کو بری قوت والے نے علم سے نوازا ہے آپ کی خلق کی تعریف کی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں اور آپ کی پوری ذات کی تعریف کی اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے اور تحویل قبلقی واقع سے حاصل شدہ اسباق میں سے دوسرا سباق امت کا معتدل اور متوسط راستے کو لازم پا کرنا ہے اس عظیم واقع میں اس امت کی میاں روی کے اصول کو بایان کیا ہے حق سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اور اے مسلمانو اسی ترہم نیتم ہے اعتدال فالی بہتر امت بنایا تاکے تم لوگو پر گفاه بنو یم يا ناروی جس کا مفہوم اس قد وسیع ہے کہ یہ بغیر کسی افراط و تفرید کے زندگی کے تمام بحلوعوں کو شامل ہے اس سے مراد عدل و انصاف حسن و خوبی اعتدال اور باہمی توازن ہے ہمارے لئے یہی بہتر ہے کہ ہم اس اعتدال بسندی کی طرف لوٹ آئیں جس سے اللہ تعالی نے ہم کو نوازا ہے اور ہم اپنے تمام معاملات میں حقیقی طور پر اعتدال بسند بن جائیں حق سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اورنا اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندها ہوا رکھو اورنا ہی اسے سارکا سارکھولدو کہ پھر تمہیں ملامت زدت حق کا حراب بن کر بائتنا پرے اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم یقتروا وکانا بین ذالک قواما اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اوراتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور ان کا خرچ کرنا ان دو حدوں کے درمیان اعتدال پر مبنی ہوتا ہے امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اسلام میں جسے چیز کا بھی حکم دیا ہے شیطان دو جہدوں میں سے کسی ایک جہد سے تیرے پاس آنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ ان میں کسی کے ذریعے تجھ پر وور کرتا ہے افراد کے ذریعے یا تفرید کے ذریعے اس لئے ہم برفرض ہیں کہ تفرید اور ادھر ادھر کی راہ اختیار کرنے کی بجائے آسانی اور رواداری کی راہ کو لازم پکرے جو کہ کسی قسم کے تشدد اور انتہا بسندی کے بغیر دینی اخلاقی اور ایک معتدل راہ ہے اور پھر تمام امتوں پر امت محمدی کی گواہی امت پر اس بات کو لازم کرتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کریں تاکہ وہ اس گواہی کے قابل ہو سکے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز قیامت نوح علیہ السلام کو لائے جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کیا آپ نے بیغام بھچا دیا تھا تو وہ کہیں گے جی ہاں اے میرے رب جی ہاں اے میرے رب میں نے بیغام بھچا دیا تھا پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے آپ کو بیغام بھچا دیا تھا تو وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی در سنانے والا نہیں آیا تو اللہ نوح علیہ السلام کو فرمائے گا آپ کے گواہ کون ہیں تو نوح علیہ السلام کہیں گے محمد اور ان کی امت پھر تم کو لائے جائے گا اور تم گواہ دوگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پر ہی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدًا أَعَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور اے مسلمانوں اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنو گواہ ہو تحویل قبلہ کے واقع سے حاصل شدہ اسباق میں سے ایک سبق مومنین کا اللہ اور اس کی رسول کا حکم ماننے میں جلدی کرنا ہے یہ واقع صحابہ کرام کے ہر اس حکم بر اعتماد کرنے کے بارے میں خط فاصل ہے جو حکم نبی کریم اپنے رب کے ہاں سے اپ کے پاس لے کر آئے ان کے سینوں کو حق کے لیے کشادہ کر دیا گیا ارشاد خداوندی ہے اور آپ پہلے جس قبلہ پرد ہے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیروی کرتا ہے اور کون کون اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اور بے شک یہ قبلہ کا بدلنا بری پہاڑی بات تھی مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت سے نوازا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی حکم کو فوری طور پر مننے میں بری امدہ مثالیں قائم کی ہیں نماز کے دوران مسجد اقصہ سے مسجد حرم کی طرف رخ پہرنے کا حکم خداوندی آتے ہی مؤمنون نے اس حکم کی بیروی کی اور فوری طور پر رکو کی حالت میں رکو کی حالت میں ہوتے ہوئے ہی اپنے رخ بیت المقدس سے بیت الحرام کی طرف پہر دیئے ابن عمر رضی اللہ عنہ میں سے مروی ہے انہوں نے کہا ہم قبا میں صبح کی نماز عدا کر رہے تھے جب ایک آنے والا ان کے پاس آیا اور اس نے کہا رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا ہے اور اب علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ کعبہ کو قبلہ بنالے پس تم اپنے رخ اس کی طرف پہر دو اور اس وقت ان کی چہرے اور اس وقت ان کی چہرے چام کی طرف تھے انہوں نے اسی وقت کعبہ کی طرف رخ بھیر دیئے انہی اسباق میں سے ایک سبق نماز کی اہمیت اس کا مقام و مرتبہ اور اللہ تعالی کی اپنے بندوں پر وسیع رحمت کا بیان ہے اللہ تعالی نے نماز اور ان دو عظیم وقعات کو اکتھا بیان فرمایا ہے جن کا شموار تاریخ اسلام کے انتہائی اہم وقعات میں سے کیا جاتا ہے بہلا واقعہ موجزہ اسراء و معراج ہے جب اسراء و معراج کی رات ساتوں آسمانوں کے اوپر سے نماز فرض کی گئی تو تاکہ اس کی قدر و منزلت اور بلند مقام و مرتبے کو بیان کیا جائے اور اسی طرح قرآن کریم نے نماز کو واقعی تحویل قبلہ قصادی بھی ذکر کیا ہے اور اسے لفظ ایمان سے تعبیر کیا ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمَانَكُمْ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے یعنی تمہاری بھیلی نمازیں ابن عباس رضی اللہ عنہ ہم سے مروی ہیں انہوں نے کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تو صحابہ نے کہا ہمارے ان فرد شدہ بھائیوں کا کیا بنے گا جو اس سے بہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پرختیت ہیں تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمَانَكُمْ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے یہ بھی اطاعت ہے اور وہ بھی اطاعت ہے اس میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ان کی ادا کی گئی سابقہ نمازوں کی قبولیت کے بارے میں ان کے لئے تسلی ہے اور اس آیت کا اختتام مؤمنین کے دلوں کے لئے تھندک اور سلمتی اور تمام لوگوں کے لئے ترغیب کا باعث بنا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُمْ فُ الرَّحِيمِ بے شک اللہ لوگوں پر بری شفقت فرمانے والا مہربان ہے جب اللہ تعالی لوگوں پر بری شفقت فرمانے والا برا مہربان ہے تو وہ اپنے مومن بندوں پر تو سب سے زیادہ شفقت فرمانے والا اور رحمت فرمانے والا ہے تحویل قبلہ کی واقعہ سے حاصل شدہ اسباق میں سے ایک سبق مکہ مقرمہ میں مسجد حرام اور قدس شریف میں مسجد اقصہ کے درمیان گہرے ربط کا بیان اور ان دونوں کے درمیان مضبوط علق کا اظہار کرنا ہے مسجد حرام پہلی مسجد ہے جو زمین پر اللہ کی عبادت کے لئے بنائی گئی ہے اور مسجد اقصہ دوسری مسجد ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا میں نے ارض کی اے اللہ کے رسول زمین پر سب سے پہلے کونسی مسجد بنائی گئی آپ نے فرمایا مسجد حرام میں نے کہا پھر اس کے بعد کونسی مسجد بنائی گئی آپ نے فرمایا مسجد اقصہ میں نے کہا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا چالیس سال بس یہاں ہی نماز کا وقت ہو جائے تو تم نماز ادا کرو بس وہی مسجد ہے تحویل قبلہ کے واقعہ نے دونوں مسجدوں کے درمیان گہریت علق کو بیان کیا ہے اور اسی طرح واقعہ اسراء و معراج نے بھی ان دونے کے درمیان گہریت علق کو بیان کیا ہے ارشاد خداوندی ہے سبحان اللذی اسراء بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصال لذی باوکنا حوله لنریه من آیاتنا انہو ہوا السمیع البصیر باقی وزات جورات کے ٹھوڑے سے جورات کے ٹھوڑے سے حصہ میں اپنے بندے کو مجد حرام سے مجد اقصال تک لے گئی جس کے گرد و نواہ کو جس کے گرد و نواہ کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں بے شک وہی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اسی وجہ سے ان دونوں کی ایک ساتھ حفاظت کرنا اور ان میں سے کسی ایک کے حق میں بھی کتاہی نہ کرنا ہمارا فرض ہے اور یہ دونوں مساجد تمام مسلمانوں کے ذمہ ایک امانت ہے یہاں تک کہ اللہ زمین اور اس بر رہنے والوں کا وارث بن جائے برادران اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنے تمام مراحل میں مصبت پان کی وجہ سے نمائیہ ہے اب علیہ السلام بندرہ سال کی عمر میں حلف الفضول کی معہدے میں شریک ہوئے جس کی تمام قبیلوں نے ایک دوسرے کو دعوت دی وہ عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے اور اس بات پر باہمی پختہ معہدہ کیا کہ وہ مکہ میں جس بھی مظلوم کو دیکھیں گے خواہ وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا باہر سے آیا ہو تو وہ ہر حال میں اس کی مدد کریں گے اور اس پر ظلم کرنے والے کے خلاف متحد ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس کا حق اس کو واپس لوتا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عبداللہ بن جدعان کے گھر ایک ایسے حلف نامے میں شریک ہوا کہ مجھے یہ بات بسند نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں میرے پاس کہ اس کے بدلے میں میرے پاس سرخ اونٹ ہوں اور اگر اہد اسلام میں بھی مجھے اس کی دعوت دی جاتی تو میں اس میں شرکت کو بسند کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینتیس سال کی عمر میں اپنے کندھوں پر بطھر اتھا کر کعبہ کی تعمیر انہوں میں حصہ لیا اور آپ نے ایک بہت بڑے اختلاف میں ہونے والی باتوں کو ختم کیا جو اختلاف قرش کے قبیلوں میں اس وقت رونما ہونے والا تھا جب ان کا اس بات میں باہم جہگرہ ہو گیا کہ ان میں سے ہر قبیلہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا تھا انہوں نے آپ کی اس رائے پر عمل کیا جس نے حجر اسود کو اس کی جگہ میں رکھنے میں سارے قبیلوں کی نمائن دیگی کی اور پھر بعصد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصبت پن میں بھی اسی طرح نمونہ اور قدوہ ہیں جسے کہ آپ ہر چیز میں نمونہ اور قدوہ ہیں آپ علیہ السلام سب سے زیادہ حسین سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ سخیت ہے علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا جب جنگ کے شعل بھرک اٹھتے اور شہ اور شہ سفاروں کو آمنہ سمنہ ہوتا تو ہم رسول اللہ کی پناہ میں آ جاتے تھے اور ہم میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دشمن کے قریب نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھوڑائی میں بھی اپنے صحابہ کے ساتھ شرکت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مصبت پن کی ترغیب دی اور منفی پن سے متنبہ کیا آپ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی ہر ایک کی ہاں میں ہاں ملانے والا نہ ہو کہ وہ کہے میں لوگوں کے ساتھ ہوں اگر لوگ اچھا کام کریں گے تو میں بھی اچھا کام کروں گا اور اگر لوگ برا کام کریں گے تو میں بھی برا کام کروں گا بلکہ اپنے آپ کو اس بات کا عادی بناو کہ اگر لوگوں نے کوئی اچھا کام کیا تو تم بھی اچھا کام کرو اور اگر لوگوں نے برا کام کیا تو تم ظلم نہ کرو مصبت پن کا مطلب ہے انسان کو اپنے دین اور وطن کے متعلق اپنی ذمہ داری کا شعور ہونا انسان کی اپنے وطن سے محبت صرف جذبات احساسات اور مشاعر تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس کو اپنی طرز حیات اور عمل کے قالب میں دھالنا چاہیے مصبت انسان وہ ہے جو اپنے مؤشرے کے مسائل سے آگاہ ہوتا ہے اپنے گرد و نواح سے متأثر ہوتا ہے اور ہر نفع بخش کام کے ذریعے اس میں اچھت اصل بایدہ کرتا ہے بلا شبہ مصبت بن کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہر اس کام میں سنجیدگی کے ساتھ شرکت کرنا ہے جو مؤشرے کی خدمت کرے ملکوں کی تعمیر و ترقی اور ان کے امن و استقرار کے برقرار رکھنے کا سبب بنے خواہ یہ کام ملک کا دفاع کرنے کے ذریعے ہو یا کام وکاج میں محنت و سنجیدگی اور بختگی کے ذریعے ہو یا ورزندان وطن کے درمیان باہمی مہربانی و شفقت اور کفالت کے ذریعے ہو یا تمام دستوری اور قومی حقوق میں سنجنگی کے ساتھ مضبط کردار ادا کرنے کے ذریعے ہو جب اس کے ساتھ ساتھ وہ ملک کی رفعت و بلندی کے لیے پیش کرنے والی ہر خدمت میں امانت داری کے اس اعلیترین مقام پر فائز ہو جس کا احساس ایک آزاد قومی ضمیر اپنے ملک کے ہر باعزت شخص کو دلاتا ہے احمد چوکی اور ایک واجب الادا قرض ہے اے اللہ ہمیں حق دکھا اور اس کی بروی نصیب فرما اور ہمیں باطل دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق ادا فرما اور عالم اسلام کے تمام ملک کی حفاظت فرما آمین